سلام علیکم ورنٹو کیسے ہیں آپ سب بومن کتنگ سب لگ خرید سے ہوں گے سبیرا بل ٹیپ سے ایک نئی وڈی کے ساتھ حاضر ہے آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے پھٹی ہوئی ایڈیوں کے بارے میں سردیوں سٹارٹ ہوتی ہے کچھ لوگوں کے ایڈیاں بہت زیادہ پھٹ جاتی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ تک پھٹی ہوئی ہوتی ہیں کہ ان میں سے خون آنے لگتا ہے ایک تو وہ پانے کے استعمال بہت کم کرتے ہیں جس کی وجہ سکن جو ہے وہ ڈرائی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے دوسرا اپنے پاؤں کی کیل نہیں کرتے آج کی وڈیو میں میں ایک بہت ہی ایفیکٹیو کریم بنانے جا رہی ہوں جس کی پہلی دفعہ کے استعمال سے آپ کی ایڈیوں بہت نرم لائم اور سوفٹ ہو جائیں گے یہ صرف آپ کی پھٹی ایڈیوں کو ٹھیک کرے گی بلکہ آپ کے ہاتھوں کا سیحہ پڑ جانا کچھ لوگوں کی سکن بہت ہاتھ اور پاؤں کی سکن بہت زیادہ سردیوں میں کالی ہو جاتی ہے تو یہ ہاتھ اور پاؤں کا کالپن ختم کرے گی ہاتھوں کی جھریوں کو ختم کرے گی اور آپ کی ایڈیوں کو بالکل سوفٹ اور نرم ملائم کرے گی بہت ایزی طریقے سے آپ اسے گھر میں بنا سجتے ہیں بہت زیادہ افیکٹیو ہے اس کے بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے آپ کو تو اس میں جو چیزیں استعمال ہوں گی وہ آپ نوٹ کر لیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ لیئے ایک عدد انڈے کی سفید دی اس کے بعد ہمیں چاہیے سفید موم اور ایک ٹیبل سپون پھٹکڑی کا پاورڈر اور اس کے بعد ہمیں چاہیے ویجیٹیبل گلیس تری اور اس کے بعد ہمیں چاہیے بادام کا تیل تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ لیں گے سفید موم اور اس کو ہم اچھی طرح سے ملٹ کر لیں گے سفید موم ایزلی آپ کو ملسار کی شاپ سے مل جائے گی اگر نہ ملیں تو آپ موم بتی والا جو ہوتا ہے موم آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس سفید موم کو اچھی طرح سے ملٹ کر لیں گے کل کی آنچ پہ ہم اس سفید موم کو اچھی طرح سے ملٹ کر لیں گے اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں تقریباً ایک ٹیبل سپونگ گلیس ترین مترین کو اچھی طرح سے ملٹ کریں گے موم اور گلاسرین کو اچھی طرح سے ملٹ کر لیا ہے اب اس میں میں ایڈ کروں گی تقریباً ایک ٹیبل سپونگ کے برابر فٹکڑی کا پاورڈ ایک ٹیبل سپون میں اس میں پھٹکڑی کا پاورڈر ایڈ کریں گے آپ دونوں چیزوں کو تینوں چیزوں کا اچھی طرح سے مکس کریں گے اب اس میں میں ایڈ کروں گی تقریباً ایک ٹیبل سپون بادام کا تیل اب اس میں ایڈ کروں گی ایک انڈے کی سفیدی ایک انڈے کی سفیدی ایڈ کریں گے اب ہم ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ بلکلی کریمی سے فون میں آج ہے اس ساری چیزوں میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا اسے ڈبل بوائلر کے ذریعے آپ نے دس منٹ کیلئے اچھی طرح سے پکانا ہے تو یہ بلکل اس طرح سے کریمی سے فون میں آجائے گی اور اس میں موجود پھٹکڑی انڈے کی سفیدی کو کہیں دن خراب ہونے سے محفوظ رکھے گی اور انڈے کی سفیدی اس میں خراب نہیں ہوگی یہ دیکھیں یہ بلکل کریمی سے فون میں آگئی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک شیشیہ کا جار لے کے اس میں آپ نے اس کو محفوظ کرنا ہے اب اس کو محفوظ کرنے کی طریقہ کیا ہے رات کو سنے سے پہلے آپ نے پاؤں کے ایرلوں پر اس کا اچھی طرح سے مصاج کرنا ہے اور اس کے بعد مساج کرنے کے بعد آپ نے اس کو افرناٹ کے لئے لگے رہنے دینا ہے اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر اس کا مصاج کرنا ہے ایڑئیوں کے ساتھ آ ثوں اور پاؤں پر بھی اس کا مصاج کرنا ہے تاکہ آپ کے ہاتھوں کی جریعاں اور آپ کے ہاتھوں کا سیاہ پڑ جانا تو یہ آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کی سیاہی کو بھی ختم کرے گا اور اس کے چند دنوں کے استعمال سے آپ کے پاؤں کی ایڈیاں بہت زیادہ سوفٹ اور نرمو ملائم ہو جائیں گی یہ بہت بہت زیادہ افیکٹیو ہے بہت اسی طریقے سے آپ اس گھر میں بنا سکتے ہیں کوئی بھی چیز آپ کو مارکٹ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے ساری چیزیں آپ کے گھر میں اویلبل ہیں یہ ہاتھوں اور پاؤں کی ڈرینس کو ختم کرے گا ہاتھوں اور پاؤں کا خدرہ پان ختم کرے گا اور ہاتھوں اور پاؤں کا سیاہ پان ختم کر کے بالکل سوفٹ اور نرمو ملائم بنائے گی آپ اسے کہیں دن تک بنا کے سٹور کر سکتے ہیں اور یہ خراب نہیں ہوگی کیونکہ اس میں موجود ہے پھٹکڑی کا پورڈر یہ جو ساری چیزوں کو خراب ہونے سے محفوظ رکھے گا آپ نے اسے ششے کے جار میں ڈال کے اس کو محفوظ کر لینا ہے تو یہ تھی میری آج کی وڈیو جو بہت بہت زیادہ افیکٹیو ہے تو جلدی صرف بنائیے اور ٹرائی کیجئے اس کے بہت امیزنگ ریزلٹ ملیں گے آپ کو تو اگر وڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکس وڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ